جس روز سلطان ایوبی نے البرک اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ وہ فوج میں جرائم کی وبا کی وجوہات ملوم کریں اور اس سے اقلی رات اس مکان کے ایک کمرے میں دس آدمی بارہ بیٹھے تھے شراب کا دور چل رہا تھا کمرے میں ایک بڑا آدمی داخل ہوا اسے دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کا آدھا چیرہ نکاب میں تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا اور لڑکی نے نکاب اٹھا دیا اور بڑے کے ساتھ بیٹھ گئی کل امیر مصر تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فوج میں جوہے بازی اور بدکاری بڑھ گئی ہے بڑے نے کہا ہماری آج یہ نشست بہت اہم ہے امیر نے سپاہیوں کے بیز میں فوج میں سراغرسان شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے ہمیں ان سراغرسانوں کو ناکام کرنا ہے تازہ اطلاع بڑی ہی امید افضا ہے دو مصری شفائیوں نے ایک عورت پر لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے یہ ہماری کامیابی کی ابتدا ہے تین مہینوں میں صرف ایک مسلمان سپاہی نے دوسرے کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوا ہے ایک آدمی نے بڑے کی بات کاٹ کر کہا اصابی کی یہ رفتار بہت سست ہے کامیابی ہم اسے کہیں گے جب ایوبی کا کوئی نائب اپنے سالار کو قتل کر دے گا میں کامیابی اسے کہوں گا جب کوئی سالار یا نائب سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دے گا بڑے نے کہا مجھے معلوم ہے کہ ایک ہزار سپاہی قتل ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا مطمئن نظر ایوبی کا قتل ہے آپ سب کو پچھلے سال کے دونوں واقعات یاد ہوں گے ساحل پر سلطان ایوبی پر تیر چلایا گیا وہ خطا گیا روم سے آدمی آئے وہ ایسے ناکام ہوئے کہ سب کے سب مارے گئے اور ایک بدبخت مسلمان ہو گیا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کیا یہ سلطان کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایوبی قتل ہو جائے تو اس کا جانشین اس سے زیادہ سخت اور کٹڑ مسلمان ثابت ہو اس لئے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی فوجوں کو اس خوبصورت تباہی کے راستے پر ڈال دو جس پر سلیب کے پرستاروں نے بغداد اور دمشق کے مسلمان عمراء اور حاکموں کو اڈال دیا ہے سلیب کے پرستاروں اور سوڈانیوں کو شکست کھائے ایک سال گزر گیا ہے ایک نے کہا اس ایک سال میں آپ نے کیا کیا ہے محترم آپ نے بڑا لمبا راستہ اختیار کر رہے ہیں دو آدمیوں کا قتل بے حد لازمی ہے اس ایک صلاح الدین ایوبی اور دوسرا علی بن سفیان اگر علی بن سفیان کو ختم کر دیا جائے تو ایوبی اندھا اور بہرہ ہو جائے کہ ہر ایک راز کو دیکھ سکتی ہیں بڑے نے کہا اور اس لڑکی کی پیٹ پر ہاتھ رکھا جو اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی بڑے نے کہا یہ ہیں وہ آنکھیں دیکھ لو ان آنکھوں میں کیا جادو ہے تم سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک حاکم خاتم الدین البرک کا نام سنا ہوگا تم میں سے بعض نے اسے دیکھا بھی ہوگا صرف دو آدمی ہیں جو سلطان صلاح الدین کے سینے میں رہتے دیکھ سکتے ہیں ایک علی اور دوسرا البرک علی بن سفیان کو قتل کرنا حکامہ اماقت ہوگی میں نے جس طرح البرک پر قبضہ کر لیا ہے اسی طرح علی پر بھی کر لوں گا البرک آپ کے قبضے میں آ چکا ہے ایک نے پوچھا ہاں بڑے نے لڑکی کے ریشمی بالوں کو ہاتھ سے چھیڑ کر کہا میں نے اسے ان زنجیروں میں جکڑ لیا ہے میں نے آپ آج آپ سے چند اور باتیں بتانے کے علاوہ یہ خوشکبری بھی سنانے کے لیے بلایا ہے کہ ہمیں جلدی برخواست ہونا ہے کیونکہ ہم سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ٹھیک نہیں اس لڑکی کو تم سب شاید جانتے ہو مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ اتنی استادی سے یہ ڈراما کھیل لے گی اس کی عمر دیکھئے پختہ نہیں ہے میں پورا ایک سال ایسے موگا کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا کہ علی بن سفیان یا البرک کو دونوں کو پھانس سکوں میں ان سے ملا کبھی نہیں کیونکہ ان کی شناخت میں نہیں آنا چاہتا فوجی حکام کو شہروں سلطان شہروں سے دور رکھتا تھا آخر اس نے فوجی میلے کا اعلان کیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے فوجی کمانداروں سلاروں اور اہدداروں سے کہا ہے کہ میلے میں وہ شہریوں میں بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں اور ان پر اپنا روب نہیں بلکہ اعتماد پیدا کریں مجھے علی بن سفیان کہیں نظر نہیں آیا اس لڑکی کو میں ساتھ لے گیا تھا البرک نظر آ گیا اور اس کے ساتھ دو کرسیاں خالی تھی میں نے لڑکی کو اس کے ساتھ بٹھا دیا اسے میں آٹھ مہینوں سے استادی طریقے سکھا رہا تھا مجھے اپنا بڑا خامد اور اپنے آپ کو خریدی ہوئی معلوم لڑکی مظلوم لڑکی بتا کر اس نے البرک جیسے مومن کو اپنی خوبصورتی میں گرفتار کر لیا تھا دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کی ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں ملاقات کا وقت اور جگہ تیہ کر لی میں نے اسے بتایا کہ اسے کھنڈر میں کیا ناٹک کھیلنا ہے لڑکی کھنڈر میں چلی گئی میں چار آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا دو آدمی اس وقت میں یہاں موجود ہیں دو آپ کو سب نہیں جانتے وہ ہمارے گروہ کے آدمی ہیں اس نے البرک پر ثابت کر دیا کہ اس کی خاطر جان دے دے گی مگر ہمارے چار ساتھیوں نے البرک اور اس پر تلوار سے حملے کیے اس نے برچی کے وار کیے یہ ناٹک اس قدر حقیقی معلوم ہوتا تھا کہ البرک کو شک تک نہ ہوا کم بخت کے دماغ میں یہ بھی نہ آئی کہ تلواروں اور برچی کے اتنے وار ہوئے مگر کوئی زخمی تک نہ ہوا میں نے یہ کہہ کر کھیل ختم کر دیا کہ یہ لڑکی اتنی بہادر ہے اور کہ کسی بہادر کے پاس ہی اچھی لگتی ہے میں نے اسی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے البرک کے حوالے کر دیا میں نے اسے اپنا نام آصفہ بتا رکھا ہے لڑکی نے کہا میں حیران ہوں کہ اتنی پختہ عمر کا حاکم اتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گیا ہے میں نے اسے شراب کا عدی بنا دیا ہے میں نے کبھی نہیں پی تھی پہلی بیوی اسی گھر میں رہتی ہے اس کے بچے بھی ہیں لیکن وہ سب کو جیسے بھول گیا ہے لڑکی نے محفل کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیسے کیسے طریقوں سے سلطان ایوبی کے اس متحمد خصوصی کی اکل کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے ان تینوں مہینوں میں یہ لڑکی مجھے سلاح الدین ایوبی کے کئی قیمتی راز دے چکی ہے بوڑے نے کہا سلطان ایوبی بہت زیادہ فوج تیار کر رہا ہے اس میں سے وہ آدمی مصر میں رکھے گا اور باقی نصف کو اپنی کمان میں عیسائی بادشاہوں کے خلاف لڑانے کے لیے لے جائے گا اس کی نظر یروشلم پر ہے لیکن البرک سے اس لڑکی نے جو راز لیے ہیں وہ یہ ہے کہ سلطان سب سے پہلے اپنے مسلمان حکمرانوں اور قلعہ داروں کو متحد کرے گا ان کے اتحاد کو سلیب کے پرستانوں کے نے بلکل اسی طرح بخیر دیا ہے جس طرح ہم نے البرک کو اپنے کبزے میں لے لیا تو کیا ہم اسے یہ سمجھے کہ البرک اب ہمارے گروہ کا فرد ہے ایک آدمی نے پوچھا نہیں بڑے نے جواب دیا وہ سچے دل سے ایوبی کا وفادار ہے وہ اتنا ہی وفادار اس لڑکی کا بھی ہے یہ لڑکی سلطان قوم اور اسلام کی وفاداری کا اظہار ایسے والہانہ طریقے سے کرتی ہے کہ البرک اسے قوم کی جانباز بیٹی سمجھتا ہے اس لڑکی کے حسنوجوانی اور محبت کے عملی اظہار کا جادو الگ ہے البرک کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے ضرورت ہی کیا ہے وہ پوری طرح ہمارے آتوں میں کھیل رہا ہے سلطان ایوبی اور کیا کرنا چاہتا ہے اس گروہ کی ایک رکن نے پوچھا اس کے ذہن میں سلطنت اسلامیہ ہے بوڑے نے کہا وہ سلطنت میں اسلام کا جنڈا گارنے کا منصوبہ بنا چکا ہے ہمارے ان جاسوسوں کو جو سمندر پار سے آئے ہیں ایوبی نے گرفتار اور بیکار کرنے کے لیے علی بن سفیان کی نگرانی میں ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا ہے البرک سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کے مطابق اس نے جانبازوں کی ایک الگ فوج تیار کی ہے جسے وہ سلیبی ملکوں میں بیج کر جاسوسی اور تباہی کرائے گا اس فوج کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے صلاح الدین ایوبی کے منصوبے بہت خطرناک ہیں انہی کو عملی جامع پہنانے کے لیے اس نے فوجی میلے کا ڈھونگ رچایا اور چھ سات ہزار نوجوان برتی کر لیے لوگ ابھی تک برتی ہو رہے ہیں برتی ہونے والوں میں سوڈانی بھی ہیں مجھے اوپر سے جو ہدایات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایوبی کی فوج میں بدگاری کے بیج بونے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عورت اور جوا داخل کر دو بوڑے نے بتایا کہ اس نے فوجی میلے کے فوراں بعد اپنے آدمی برتی کے لیے دیئے تھے انہوں نے بڑی خوبی سے فوج میں جوا شروع کرا دیا جوا اور عورت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو چوری اور قتل تک لے جاتی ہیں اس نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ عصمت فروش عورتوں کو ٹریننگ دے کر فوجی کیمپوں کے ارد گرد چھوڑ دیا گیا ہے جو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ پیشاور ہیں انہوں نے سلطان کے فوجیوں کو بدی کے راستے پر ڈالنے کے ساتھ ان میں رکابت بھی پیدا کر دی ہے بوڑے نے کہا اس کی کامیابی پرسوں سامنے آئی ہے دو سپاہی ایک عورت کے خیمے میں بیق وقت پہنچ گئے دونوں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیا ایک تو خیمے میں ہی مر گیا دوسرے کے متعلق پتہ چلا کہ کیمپ میں جا کر مر گیا ہے یہ ریپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچ گئی ہے اس نے علی بن سفیان اور البرک کو حکم دیا ہے کہ فوج میں اپنے سراغرسان بیج کر معلوم کریں کہ جوا بازی چور چکاری اور بدکاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے لہذا آپ سب ان تمام عورتوں سے جو اسی کام میں مصروف ہیں کہہ دیں کہ کیمپوں کے قریب نہ جائیں کسی مجلس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آصفہ جس کا اصلی نام کچھ اور تھا پانچمی چھٹی رات اس بوڑے کو اطلاع دینے آ جاتی ہے جو البرک سے حاصل کر دی ہے جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ البرک کو شراب میں ایک خاص صفوف گول کر پلا دیتی ہے اس کے اثر سے صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھل سکتی مجلس میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ مصر کے شہروں اور قصبوں میں خفیہ کبہ خانے اور خمار خانے غائم کر دیئے گئے ہیں ان کے اثرات امید افضاہ ہیں تربیت یافتہ عورتیں اچھے اچھے گھرانوں کی نوجوانوں کو بدکاری کے راستے پر ڈالتی جا رہی ہیں اب کوشش یہ کی جائے گی کہ مسلمان لڑکیوں میں بھی بے حیائی کا رجعان پیدا کیا جائے یہ محفل جو جاسوسوں کا ایک خفیہ اجلاس تھا برخواست ہوئی وہ سب اکٹھے باہر نہ نکلے ایک آدمی باہر جاتا دس پندرہ منٹ بعد دوسرا آدمی نکلتا بودھا بھی چلا گیا صرف آصفہ اور ایک آدمی رہ گیا تھا آصفہ نے نکاب میں چہرہ چھپایا اور اس آدمی کے ساتھ نکل گئی البرک نے آصفہ کو ایک راز بنا کر بتا کر رکھا ہوا تھا اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا اس نے دوسری شادی کر لی ہے دوسری شادی میوب نہیں تھی لیکن وہ ڈرتا تھا کہ دوست مزاق کریں گے کہ اتنا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ گزار کر چالیس سال کی عمر میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی مغر یہ بیت چھپ نہ سکا علی بن صفیان نے شہر میں اور فوجی کیمپوں کے اردگرد اپنے جاسوس پھیرا رکھے تھے اسے یہ اطلاعیں مل رہی تھی کہ فوجی میلے کے بعد شہر میں جوا اور بدگاری بڑھ رہی ہے ایک روز ایک سراغر صاحب نے علی بن صفیان کو ریپورٹ پیش کی کہ گزشتہ تین مہینوں میں اس نے چار بار دیکھا ہے کہ خادم الدین البرک کے گھر سے رات اس وقت جب سب سو جاتے ہیں ایک عورت سیال عبادے میں لپٹی ہوئی نکلتی ہے وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے سراغر صاحب نے بتایا کہ دوبارہ اس نے یہی تک دیکھا تیسری بار اس نے اس عورت کا پیچھا کیا وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی وہاں سے کچھ دیر بعد نکلی اور اس آدمی کے ساتھ واپت چلی گئی اس سراغر صاحب نے بتایا کہ اس نے عورت کو گزشتہ راتر گھر سے نکلتے دیکھا ایک آدمی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو تاقب کیا وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی ذرا سی دیر بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئے سراغر صاحب مکان سے دور دور رہا بہت تھا وقت گزر جانے کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے گیارہ آدمی نکلے آخر میں یہ عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی سراغر صاحب دیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تاقب میں گیا البرک کے مکان سے کچھ دور ایک آدمی اور طرف چلا گیا اور عورت البرک کے مکان میں داخل ہو گئی دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کی ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ آپ کا مزید انفرمیٹیو اور ہسٹری کی ویڈیو ملتی رہے